بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بطور صدر ان کی آخری تقریر تھی اور اس تقریر میں وزارہ گوھر سے سنیے گا موجود ہے سوشل میڈیا پہ اس تقریر میں جنرل پرویز مشرف صاحب رک رک کے بڑے بوجہ دل کے ساتھ کچھ باتیں کر رہے ہیں اور آخر میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا اللہ حافظ تو یہ جملے بڑے میننگفول تھے اور آج کل جو ہے ہماری ملٹی لیڈرشپ کو اور بہت زیادہ ان کا درد جاگ اٹھا ہے پیار جاگ اٹھا ہے پرویز مشرف صاحب کا اور بیچارے جب سے اقتدار سے الگ ہوئے اور بھلکہ ان کو اقتدار سے الگ کیا گیا اور الگ کرنے کا وہ بھی ایک سازش تھی مداخلت تھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاریخ کے عراق جب پلٹے جائیں گے تو مزید کچھ چیزیں ابھی آئیں گی ان کا ہٹایا جانا بھی ایک سازش اور مداخلت کے نتیجے میں ہی ہوا تھا اور بلکل جو عمران خان صاحب والا طریقہ ہے یہی والا طریقہ اختیار کیا گیا تھا اور عمران خان صاحب ایک سیول حکمران تھے اور پرویز مشرف صاحب سیول پلس فوجی حکمران تھے لیکن کردار وہی استعمال کیا گئے صرف ایک کردار بدلہ باقی سارے کے سارے کردار وہی تھے اور انہی کرداروں نے پرویز مشرف صاحب کا اقتدار وہ غروب کیا ان کے اقتدار کا سورج غروب ہوا کون کون تھے جناب پاکستان پیپس پارٹی زرداری صاحب بھٹو فیملی اور نواز شریف فیملی یہ دو مین تھے ان کے ساتھ پھر آپ ایڈ کر لیں ان کے ساتھ پھر افتخار چوزی صاحب تھے افتخار چوزی صاحب چیف جیسٹس آف پاکستان تھے تب اور یہ بقاعدہ طور پر اس میں ون پرسنٹ بھی شبہ نہیں ہے پرویز مشرف صاحب کا ہم نے انٹریو کیا جنرل پرویز مشرف صاحب کا انٹریو کیا ریٹائرمنٹ کے بعد دبائے دبائی سے اسی اپارٹمنٹ تھے جہاں پہ وہ مقیم ہے دو بیٹ کا اپارٹمنٹ ہے ہم گئے تھے میں اور عارف حمید بھٹی صاحب ہم گئے تھے پی ایس سل کے سلسلے میں کیونکہ ای آر وائی کی بھی ٹیم ہے کراچی کنگز تو ہم جاتے ہوتے تھے وہاں گئے تو ہم نے کہا ذرا پرویز مشرف صاحب سے بھی مل دیا جائے ان سے اچھی سلام دعا تھی اور پہچانتے تھے تو پروگرام بھی سنتے تھے اور انہوں نے بتایا کہ میں آپ کا پروگرام بہت درپورٹرز جو ہے بہت غور سے سنتا ہوں بہت اچھا پروگرام ہوتا ہے انفرمیٹیو ہوتا ہے تو لہٰذا جب ہم نے بات کی تو انہوں نے انٹریو کے لیے ہم ہم ہی بھر لی ان کا انٹریو ہم لینے گئے تو وہ انٹریو کافی طویل تھا وہ تقریباً ایک گھنٹے سے زیادہ کا انٹریو تھا آلموسٹ اسی منٹ تک چلا گیا تھا ایڈٹ و ایڈٹ کر کے اس کو ہم نے پھر دو پروگراموں میں سمویا اور دو پروگرام اس کے ترطیب دیا گئی کچھ چیزیں ایڈٹ کر کے کم کر دی گئی کوئی سوال کاٹ دیا کوئی اس طریقے سے لیکن ساری امپورٹنٹ چیزیں اس میں تھیں تو اس انٹریو میں انہوں نے بقاعدہ طور پر اس بات کو ایڈمٹ کیا اور ہمیں بتایا کہ ان کے خلاف سازش ہوئی تھی اور اس میں جنرل کیانی صاحب کا انہوں نے نام لیا تھا جنرل کیانی صاحب کا کہ اندر سے لوگ ملے ہوئے تھے اور افتخار چودی صاحب کے ساتھ تو میرے بہت اچھے تعلقات تھے اور مجھے نہیں سمجھ آئے کہ یہ کیا ہوا اور آنن فانن یہ سارا کچھ ہوا تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ایک تو این ار او پاک کے بارے میں وہ کہتے بھی رہے ہیں ہمیں مزید انہوں نے ڈیٹیل بتایا انہوں نے کہا جی ہمارا غلطی تھی وہ اور لیکن اس میں میں اکیلا نہیں تھا سارے شامل تھے اور یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا زندگی کی سب سے بڑی غلطی جو میں نے دونوں کو این ار او دیا اس میں انہوں نے افتخار چودی صاحب کا بھی بتایا انہوں نے کیانی صاحب کا بھی بتایا کہ ان کا کردار مشکوک تھا اور اسی لیے اس کے ساتھ میں ایک اور بات بیائٹ کر دوں خبر ہے اور کوئی اس میں حرج نہیں ہے تاریخ ہے تاریخ بتانی چاہیے نوجوان نسل کو آنے والی نسلوں کو بھی بتانی چاہیے کہ محلاتی سادشیں کیا ہوتی ہیں یہ جب ان کو افتخار چودی صاحب کو ہٹایا گیا یعنی کہ جب یہ جنرل پردویر مشرف صاحب سے ملنے گئے پنڈی آپ یہ ذرہ تصور کریں کر کر تعلقات خراب ہوتے تو مشرف صاحب سے ملنے کیوں جاتے یہ ملنے گئے اور ملنے گئے تو وہاں پہ پھر خبریں شروع ہو گئیں کہ انہوں نے جا کے انکار کر دیا ہے اور فوری طور پہ میں اے آر وائی میں تھا فیکس آیا پریزیڈنسی سے کہ ان کو سسپینڈ کر دیا گیا مطل کر دیا گیا ہے لہذا ایک خبر بہت آئی میں سپریم کورٹ کورٹ کرتا تھا میں پہنچ گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں سپریم کورٹ آف پاکستان فورس فلور وہاں پہ چیف جسٹس صاحب کے چیمبر اور ساتھی سینئر موش جج جسٹس جعوید اقبال صاحب تھے وہ آج کل بقید حیات ہیں ماشاءاللہ سے افتخار چوئی صاحبی بقید حیات ہیں کیانی صاحبی بقید حیات ہیں اور ایک اور کردار کا بھی نام بتاؤں گا وہ بھی بقید حیات ہیں تو خیر وہاں پہ گئے تو افتخار چوئی صاحب ان کے پاس آنا جانا میرا تھا افتخار چوئی صاحب کے پاس اور جسٹس جعوید اقبال صاحب کے پاس جسٹس جعوید اقبال صاحب اس وقت اپنے چیمبر میں تھے اور کچھ لوگ کھڑے تھے وہ لوگ بھی زندہ سلامت ہیں اور وہ اس ساری وہ اس وقت کا آر سی او کی ابتدا تھی یہ سمجھ لیں آپ تو وہ سارے لوگ موجود تھے ادھر اور جسٹس جعوید اقبال صاحب کو امادہ کیا جا رہا تھا کہ آپ قائم و کام چیف جسٹس کا حل اٹھا لیں تو جسٹس جعوید اقبال صاحب کو بتایا گیا کہ جی افتخار چوئی صاحب تو وہ افتخار چوئی صاحب پر انتظار کر رہے تھے کہ وہ آئیں گے کو یقین نہیں آرہا تھا اور باقی ججز کو بھی یقین نہیں آرہا تھا کہ ان کے تو اچھے تعلقات ہی بہت اچھے ہیں یہ تو ان کے ساتھ بالکل فکت تھے تو یہ سب کچھ ہوا کیا ہے وہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اچھا کچھ گڑ بڑ ہے لہذا افتخار چوئی صاحب کے آنے کا انتظار کیا گیا زہر جمعہ کی نماز گزر گئی اثر کی نماز گزر گئی مغرب کی نماز گزر گئی جسٹس جاویر اکبال صاحب نماز پڑھتے ہیں پہلے انہوں نے جمعہ پڑھا افسر وہاں پہ موجود رہے پھر اثر کی نماز پڑھی افسر وہاں موجود رہے اندر جاتے تھے باہر آتے تھے جسٹس جاویر اکبال صاحب امادہ نہیں تھے اوتھ لینے میں اس کے بعد کیونکہ جسٹس رانہ بھگواندہ صاحب جو تھے وہ بیرون ملک تھے سینئر موش جارج وہ تھے تو وہ تیامت پھر اس دوران انہوں نے نفل بھی پڑھے جسٹس جاویر اکبال صاحب میں خود دیکھ رہا تھا نفل پڑھ رہے ہیں دعا کر رہے ہیں سمجھ نہیں آ لی کیا کیا جائے بہرحال مغرب کے بعد کہیں جا کے عشاء کے وقت انہیں امادہ کیا گیا اور جب ان کا رابطہ نہیں ہوا تو سمجھا گیا کہ کچھ سیریس ہے معاملہ لہذا افتخار شعجی صاحب سپریم کورٹ نہیں آئے بلکہ درمیان میں چلے گئے اپنے کہیں وہ اپنے گھر گئے کہاں گئے یہ ایک الگ بات ہے خبریں آئیں کہ راستے میں کوئی صاحب ان کو ملے ہیں ان کا پیغام پہنچایا ہے تو بار آج یہ ساری چیزیں ہوتی نہیں اس وقت دی جی آئی تھے کیانی صاحب آئی تنک تو یہ معاملات ہوئے اس وقت جویر اکبال صاحب نے اوٹھ لیا اس کے بعد پھر سلسلہ شروع ہو گیا کیونکہ ان کا بھی قائم قام چیف جسٹس کا تھا نوٹفیکشن فل چیف جسٹس کا نہیں تھا اس کے بعد جب یہ معاملہ گیا لارجر بینچ کے سامنے سپریم کورٹ جسٹس خلیل الرحمان رمدے صاحب اس بینچ کو لیڈ کر رہے تھے اور جس میں یہ سارا ریفرنس چیلنج کیا گیا تو جسٹس خلیل الرحمان رمدے صاحب کو اوٹھ جب ہوا پی سیو جیڈز کا اوٹھ اب یہ کردار زندہ سلامت ہیں جن کی میں بات بتا رہا ہوں تو وہ مشرف صاحب کے ساتھ تھے تو جسٹس رمدے صاحب بقول ان کے جسٹس رمدے صاحب کو اوٹھ نہیں دینا چاہ رہے تھے پی سیو جیڈز کے طور پر پرویز مشرف صاحب اور پھر پیغام پہنچا ان کو ان کے خاص آدمی کو کہ نہیں اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خاص آدمی کے والد اور پھر ان کے والد آپس میں گولیٹ تھے تو بہرحال کیونکہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں ان کا نام اس لئے نہیں لے رہا کہ وہ آف تا ریکرد مہین سلامت ہیں الحمدللہ تو اس لئے میں کہہ رہا ہوں ان کا نام نہ لیا جائے فیلہ تو بہرحال تو وہ جسٹس رمدے صاحب نے بقول ان کے اپروچ کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے اوٹھ لینا ہے جس میں جسٹس سعید عزمہ صدیقی صاحب اوٹھ لینا چاہتے تھے لیکن ان کو بھی روک دیا گیا تھا اوٹھ کے لئے تو یہ سارے پیسے ججز افتخار چوئی صاحب بھی ان میں شامل تھے بہرحال یہ جب ہو گیا تو رمدے صاحب چیف تو خیر ان کے کہنے پہ رمدے صاحب کی گارنٹی دی گئی انہوں نے اور وہ انہوں نے پی سی او کی طور پہ اوٹھ لیا اب کیس چلا گیا ان کے پاس جب ان کے پاس کیس گیا تو انہوں نے یہ کہا پرویز مشرف صاحب نے کہ بھئی وہ تو آپ کے کہنے پہ اور آپ کی گارنٹی پہ خود آئے تھے وہ تو ان سے جا کے ملیں یا سارا کچھ کیا ہو رہا ہے اچھا خاصا ریفرنس ہے یہ ہے وہ ہے تو آگے بڑھنے گئے ریفرنس کو افتخار چوئی صاحب کے خلاف ریفرنس کو تو وہ صاحب گئے اور وہ گئے تو انہوں نے جا کے بات کی رمدے صاحب سے میں وہ بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ رمدے صاحب نے اچھی طرح فان رمدے صاحب نے ان کا نام لیا انہوں نے کہا جی آپ ذرا سوچیں گویڑ لگائیں کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ بیسے ہی ہو رہے کچھ نہ کچھ تو ہے نا جس کی یہ سارا کچھ اتنا ارگنائیس طریقے سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں یعنی کہ افتخار چوئی صاحب والی تحریک ان کو بھالی والی تحریک اور پیچھے پرویز مشرف صاحب کو دن بعد دن کمزور کرنا تو انہوں نے کہا اس پہ ذرا گویڑ لگائیں تو کہتے ہیں بار بار میں مجھ سے نام نکلنے کی تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں سمجھ گیا تو میں ظاہر اب یہ بات چنرل پرویز مشرف صاحب کو کیسے بتاتا اندازہ تو مجھے بھی ہو گیا کہ یہ تو ویدن کوئی گڑھ بڑھ ہے اور یہ سادش اور مداخلت جو اب کا حیر کہہ رہے ہیں یہ سادش اور مداخلت ٹائپ چیز ہے تو لہٰذا یہ اس وقت بھی تو پرویز مشرف صاحب نے اپنے انٹریو میں ہمیں یہ ساری باتیں بتائیں اور وہ انٹریو جو ہے وہ ایک سیگمنٹ اس کا ہوا ایک بریک پہ ہم گئے تو پھر اگلی بریک کے بعد وہ انٹریو نہیں چلا اور نہ وہ انٹریو پہلے دن والا مکمل ہوا نہ اگلے دن والا انٹریو آنئر ہوا کیونکہ اس میں یہ ساری کی ساری سادش اور مداخلت انہوں نے کھل کر بیان کر دی تھی اور نہ صرف یہ بلکہ مزید انویسٹیگیشن شروع کر دی گئی کہ ہم یہ لوگ گئے ہیں نا جی اسلام آباد سے اور دبائی اور میں بھی اور بھٹی صاحب بھی ضرور کسی نے کسی بھیجا ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے اور یہ ساری کا سارا پلینڈ طریقے سے ہوا ہے کون ہے کیسا ہے جیسے آپ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ یہ سلسلہ کیوں نہیں رک رہا ان کے پیچھے کون ہے ان کے آگے کون ہے فلان 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 اس طرح کی باتیں تو ان شارٹ وہ بھی ظاہر ہے جنرلیسٹ نے تو یہی کام کرنا ہوتا ہے تو وہ بہت تاریخی انٹریو تھا نہیں چلنے دیا ایک وہ وقت زمانہ تھا پھر وہ واپس آنا جانسے تھے ان کو واپس نہیں آنے دیا جا مشرف صاحب گروہ کا یا جی ہم آپ کا وزن نہیں اٹھا سکتے آپ وہیں پہ رہیں اب ان کو واپس سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ وہ پنڈی پہنچ بھی چکے ہیں ان کا علاج بھی چل رہا ہے اور اس کے بعد پھر آتا ہے وہ پروکسیز کے ذریعے ہی میسیجنگ ہو رہی ہے پھر پروکسی بولتی ہے کہ نہیں جناب ایسا کچھ بھی نہیں ہے پھر دوسری پروکسی آ جاتی ہے تو یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے تو مشرف صاحب کو اب فائدے کے لیے صرف اپنا پرسیپشن ٹھیک ہو جائے کہ جناب دیکھیں میں نے اونرشپ لی ہے پرویز مشرف صاحب کی چیف کی حالانکہ ان کے چلیں اس بات کو چھوڑ دیں معاملہ زیادہ ہو جائے گا کیونکہ ہم اس طرف جانا نہیں چاہتے تو بہرحال یہ سارا کچھ ہو رہا ہے جی اور جب ضرورت پڑتی ہے تو پرویز مشرف صاحب بھی بیچارے یاد آ گئے اور احتمارداری بھی یاد آ گئی سب کچھ ہو گیا وہی کردار ہیں وہی بیٹھے ہیں وہی سب کچھ کر رہے ہیں اور جنہوں نے اس حال میں پہنچایا وہ اس وقت اقتدار قیبانوں میں ہیں اور جو بیچارہ جس پہ کرپشن کا کوئی پیسہ ثابت نہ ہوا وہ اس وقت بستر مرک پہ ہے اور یہی حال ہوتا ہے لیکن سمجھتے نہیں ہیں تو یہ مداخلت اندر سے ہوتی ہے سادش اندر سے ہوتی ہے پرویز مشرف صاحب نے بھی ہمیں یہی بتایا تھا اور وہ ریکارڈ موجود ہے تو میں نے کہا ذرا تھوڑا سا بتا دوں بہت دلچسپ ہیں تاریخ کے اور بھی چیزیں ہیں تو انشاءاللہ پھر کسی وقت بتاؤں گا اجازت دیجا اللہ حافظ